محترم سامین اکرام آپ کی خدمت میں اس سے قبل مزشتہ درس میں دل کے حوالے سے بات کی تھی قلبِ مطمئنہ قلبِ سلیم اور اسی طرح ایک وہ دل کی قسم ہے جس کو آپ نفسِ لوامہ کہہ سکتے ہیں یا نفسِ امارہ ہے یہ تینوں اقسام کے جو دل ہیں یا نفوس ہیں ان کا الگ الگ اپنا اپنا کردار اور طریقے کار ہے تو امارہ تو وہ نفس ہے جس پر بہت زیادہ شیطان ہاوی رہتا ہے معصیت گناہ نافرمانی کی طرف اس کو اکساتا رہتا ہے تو جس طرح انسان رب تعالیٰ سے سنہ سے قرآن سے ذکر سے تلاوز سے دور رہتا ہے اور بے دینی کی زندگی گزارتا ہے تو وہ نفس جو ہوتا ہے نا پھر اس کو ہمیشہ معصیت کا حکم دیتا ہے معصیت کی طرف لگاتا ہے اور اس طرح ایک نفس لوامہ ہے کہ انسان بہت عالی کام کرنا چاہتا تھا لیکن ذرا کم درجہ کا ہوا تھوڑی نیکی ہوئی ہے وہ ملامت کرتا ہے کہ تم نے زیادہ کام کیوں نے کیا تو انہیں بڑی نیکی کیوں نے کی اس کو یعنی یاد دلاتا ہے اور وہ پشمان ہوتا ہے ملامت کرتا ہے یا پھر وہ گناہ اور معصیت کر لیتا ہے تب بھی وہ دل جو ہے نا اس کو تنبیہ کرتا ہے دل کے اندر جو احساس پیدا ہوتا ہے نا ایک نفسانی جو ایک کیفیت تاری ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اندر ہی اندر انسان پشمان ہوتا ہے اور اس کو ندامت ہوتی ہے کہ میں نے یہ گناہ کیوں کیا ہے تو یہ بھی ایک اچھی قسم ہے کہ انسان اور رب تعالی نے نیکی نہ کرنے پر ندامت کی توفیق دی ہو اور برائی پر بھی اظہار ندامت اور شرمند کی محسوس ہوتی ہو تو اس دل کی جو اصلاح ہے نا یہ بنیادی طور پر یہ وہ عمل ہے یا جس پر ہمیں خصوصی توجہ دینی چاہیے جو کہ احادیث کے اندر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اسراح قلب یا تذکیہ نفس کے حوالے سے منقول ہے دل کی صفائی دل کا تذکیہ اور دل کا اتمنان دل کی سلامتی اور دل کا آفیت میں رہنا گویا کے پورے وجود کا آفیت میں رہنا دل کی اصلاح سے اعمال میں اصلاح پیدا ہوتی ہے کبھی بھی وہ انسان خیر کا کام سر انجام نہیں دے سکتا جس کے دل سے خیر کا دعیہ پیدا نہیں ہوتا تو جس درجہ دل نیکی کی طرف مائل ہے اسی درجہ وہ عمل میں بھی خلوص نظر آئے گا تو دل میں جس درجہ اصلاح تقوی نیکی پاقیزگی اسی طرح وہ نمائی طور پر وجود پر بھی اس کے اثرات نظر آئیں گے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو حدیث آپ کے سامنے پڑی ہے یہ حلال و حرام کے متعلق ہے معروف حدیث ہے سید نمان بن بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حلال بھی واضح ہے حرام بھی واضح ہے اور حلال و حرام کے درمیان کچھ معاملات مشتبے ہیں شبے والے ہیں اور ان مشتبے کے حلال آیا حلالا یہ حرام ہے لا یعلموها کثیر من الناس اکثر لوگوں کو پتا نہیں ہے اور ان مشتبے امور سے پرہیز کرنا اس کو ورہ کہتے ہیں اور یہ ورہ کہاں سے پیدا ہوتا ہے یہ دل سے پیدا ہوتا ہے اگر دل کے اندر ورہ نہیں ہے تو پھر حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں رہتی تو بد نیتی یہ اصل میں سباب بنتی ہے بد کرداری کا بد کرداری خود بخود نہیں آتی بد عملی خود بخود پیدا نہیں ہوتی جب تک کہ دل کے اندر اس کے محرکات پیدا نہ ہوں نیکی کا محرک بھی دل سے اور برائی کا داعیہ بھی دل سے پیدا ہوتا ہے اس لئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دعا فرماتے تھے اللہم تاہر قلبی من النفاق وعملی من الریا اللہ میرے دل کو نفاق سے پاک کر دے میرے دل کی تطہیر فرما دے وعملی من الریا اور میرے آمال کو ریاکاری سے بجا دے وَلِسَانِ مِنَ الْكَذِبِ وَعِينِ مِنَ الْخِيَانَةِ اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ ملک کے اندر کیا فرمایا یہ موت و حیات کو کیوں پیدا کیا زندگی میں رہ کر قوانٹی آمال کی مطلوب نہیں ہے رب تعالی ہم سے کیا چاہتے ہیں آمال کا حسن چاہتے ہیں آمال کی خوبصورتی چاہتے ہیں اور آمال کی خوبصورتی کیسے ہوتی ہے وہ حسنِ نیت سے پیدا ہوتی ہے جب نیت کے اندر حسن نیت کے اندر نکھار ہو نیت کے اندر صفائی اور پاقیزگی ہو دل کے اندر تطہیر ہو اور دل منزع اور پاک ہو تو اس کے اثرات لا محالہ انسان کے دماغ پر اس کے ظاہری وجود پر مرتب ہوتے ہیں یہی تو مجھا ہے صحیح مسلم کی حدیث آتی ہے نا کتنے بڑے تین آمال ہیں ایک شہید ہے ایک سخی ہے ایک معلمِ قرآن ہے عالمِ دین ہے سجینہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کے راوی ہیں اگر اتنے بڑے عامال لاکر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں پھر بھی انسان ذریل و خار ہو اور جہنم کی آگ جہنم کی آگ میں جائے تو پھر ایسے عامال کا کیا فیدہ وہ فرماتے ہیں تین دفعہ بے ہوش ہوئے یہ حدیث بیان کرتے ہوئے سجینہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اور کیا فرماتے ہیں پوری حدیث واقعہ بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور پھر کیا فرمایا ابو حریرہ اولائکہ اولائکہ ثلاثہ اول خلق اللہ ابو حریرہ یہ مخلوقات میں تھے سب سے وہ تین اشکاز بدنصیب ہیں کہ جن کو جہنم کی آگ میں پہلے ڈالا جائے گا اور ان پر جہنم کی آگ کو بڑھکایا جائے گا سب سے پہلے نہ کافر نہ منافق اس لیے نیت حسن نیت یہ اولین ایک مطلوب چیز ہے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معروفت یہ ذنہ سے مسلم کی ان اللہ لا ينظروا الہ سوارکم و اعمالکم اللہ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا نہ یہ دیکھتا تمہارے پاس کتنا مال ہے وَلَاکِ يَنظروا الہ قلوبکم و اعمالکم تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے تمہارے اعمال کو تو اعمال کی بنیاد حسن اعمال کی بنیاد حسن نیت پر یہی وجہ ہے وہ ترمزی والی سنی ہوئی یہ نا حدیث لمبی حدیث ہے ان میں ایک وہ انسان ہے جو بالکل کنگال ہے وسائل معاش نہیں ہے اس کے پاس لیکن اس شخص کو دیکھتا ہے جس کو رب تعالیٰ نے مال دیا ہے لیکن اپنی لاعلمی بدعملی کی وجہ سے اس مال سے نجاز فیدہ اٹھاتا ہے برے کام کرتا ہے تو یہ کنگال غریب ناتوان اس کو دیکھ دیکھ کے یہ نیت کرتا ہے سوٹا رہتا ہے کاش میرے پاس بھی اتنا مال ہو میں بھی یہ کروں وہ کروں یہ کروں بہت کوئی سوئتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں یہ دونوں وہ عملن کرنے والا اور جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اپنی نیت کی وجہ سے اس نیتِ بد کی وجہ سے فَهُمَ فِي الْوِزْرِ سَوَا دونوں گناہ میں برابر کے شریک ہیں اور یہ حسنِ نیت خلوصِ نیت کا یہ نتیجہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریزلٹ بتایا ہے کہ صحبِ علم تو ہے لیکن مال نہیں ہے لیکن اُس شخص کو دیکھتا ہے جس کو اللہ نے صالحیت بھی دی ہے علم بھی مال بھی دیا ہے تو وہ اس کو دیکھ دے کے کہتا ہے یا اللہ جیسے یہ کہیں مدرسہ بنوا رہا ہے مسجد بنا رہا ہے فقراء میں تقسیم کر رہا ہے اقرباء میں تقسیم کر رہا ہے اتنے خیر کے کام اللہ مجھے بھی یہ حیثیت عطا فرما کہ میں بھی ایسے خرچ کروں لیکن وسائل نہیں ہے اسباب نہیں ہیں تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حسنِ نیت کی وجہ سے وہ مقام عطا فرمایا جو فعلاً انسان رب تعالیٰ کی راستے میں لٹاتا اور کب آتا ہے فرمایا فاہما فاہما یہ دونوں فیل فی المنزلتی سوا یہ دونوں درجہ منزل اور سواب میں برابر ہیں فاہما فی الاجری سوا عجر میں دونوں سوا برابر ہیں ایک طرف وزر میں اور دوسر عجر میں تو اللہ رب العزہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں حسنِ نیت عطا فرمائے تو جس درجہ انسان کی نیت میں خلوص ہے تو خلوصِ نیت کی وجہ سے انسان بیٹھے 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 وہ سواب اور عجر حاصل کر لیتا ہے جو کہ بدنیتی کی وجہ سے معصیتوں میں گرفتار انسان وہ نہیں رب تعالیٰ کے ہاں سرخ روح ہو سکتا بلکہ الٹا وہ رب کے ہاں انتہائی ناپسندی اٹھارتا ہے اللہ مجھے راب کو عمل کی توفیق نصیف فرمائے اور اپنی نیت کا تذکیہ اور اپنے دل کو صاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے سبحانہ رب بکر بالعزت امی اسیفون والسلام ورسلہ ورحمت اللہ رب العالمين موسیقی